جہاد کا معلوم تھا کہ جہاد کا کتنا بڑا عجر ہے اس لئے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا سال بھار کے اندر کسی مہینے کی نیکی ان ایام کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر دوسرے میں ان ایام کے اندر اگر کسی نے جہاد کیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو رسول اللہ نے فرما ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں ہاں ان ایام کے اندر کیا گیا جہاد بھی ان ایام کی نیکیوں کے برابر درجہ نہیں رکھتا اللہ راجلن خرجہ بنفس ہی و مال ہی فلم یرجے من ذالک و شین سوائے اس آدمی کے جو ان ایام کے اندر جہاد کے لئے نکلا خود بھی گیا اور مال بھی لے کر گیا گھوڑے پر سباہ کر ہو کر گیا اور فلم یرجے من ذالک و شین اور وہاں جا کر خود بھی اللہ کے راہ میں قربان ہو گیا اور اس کا مال بھی اللہ قربان ہو گیا اس کو البتہ اتنا عجر ملے گا اس کے علاوہ کسی نیکی کوئی عجر بھی نہیں اور یہ بخاری کی روایت بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ہماری زندگی میں کتنے ہی ذلحج گزر گئے ہیں اور یوں ہی غفلت میں گزر گئے اول تو ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا کہ ان کی اہمیت کیا ہے ہمیں تو ہمارے علماء کرام نے یہ سمجھایا کہ نور کیا ہوتا ہے بشر کیا ہوتا ہے حاضر ناظر کیا ہے علم غیب کیا ہے مختار اکل کیا ہے رفدین کریں کہ نہ کریں ہاتھ سینے پر باندھیں کہ ناف پر باندھیں کانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھیں یا قریب کر کے نماز پڑھیں ننگے سر نماز پڑھیں یا سر پر ٹوپی رکھ کر نماز پڑھیں تراوی آٹھ ہیں کے بیس ہیں ہمیں انہی چیزوں میں الجایا گیا ہے اتنی بڑی سعادت سے مسلمانوں کی اکثریت محروم ہو جاتی ہے اور یہ کسی پیر کی کسی مولوی کا ہی بات نہیں ہے اللہ کا پیغمبر کے ارشادات ہیں اور کسی ایسی کتاب کے اندر بھی نہیں ہیں کہ چلو اس کتاب میں رتب و یابس ہوتا ہے حدیث کے مطابع کتاب بخاری کا اندر موجود ہے ابو دعوت میں موجود ہے ترمزی میں موجود ہے ان چیزوں کی اہمیت ہمیں نہیں بتائی گئے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ حضرات سے میری اس بات کے گواہ ہیں آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ آپ کے جو والدین تھے سب مسلمان تھے الحمدللہ آپ کے دادہ دادی وہ بھی مسلمان تھے پر دادہ وہ بھی مسلمان تھے دو چار پشتے مسلمانوں کی تھی ہیں میں اپنے ذات کے بارے میں کہتا ہوں مجھے سات پشتے معلوم ہیں اپنی اسے اوپر نہیں جانتا وہ سب نہ صرف مسلمان تھے جو دادیاں ان کا پتہ نہیں تھا اپنی دادی تو میں نے دیکھی تھی ایک دفعہ میں اپنی دادی کے گھر گیا بچے سکول کی باتیں یاد ہیں اس معنی کے بہت ساری باتیں انسان کو بہت یاد ہوتی ہیں پتھر پر لکیر ہوتی ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پوری رات اس خاتون کو اس دادی کو میں نے اللہ کا ذکر کرتا سنا میں کسی اور عورت کے بارے میں نہیں جانتا اپنے خاندان کی بشمار خواتین اپنی والدہ کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ سائے مدہر تھی سال کے کچھ دنوں میں شاید کوئی روزہ افتار کرتی لیکن ساری رات ذکر کرتا ہے میں نے ان کو نہیں دیکھا اپنی دادی کو دیکھا ساری رات پھر میں نے بڑوں سے سنا کہ ان کیسی ہی تھی اور جو میرے دادہ بزرگوار تھے وہ بہت اپنے زمانے کے کبار اولیاء اللہ میں سے تھے ہم ان کی اولاد وصحے نالائق نکلیں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا کچھ چیزیں میرے ہاتھ آگئیں جو ان کی لکھی خودنوشت تھیں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کس آدمی کیا زندگی تھی اوپر جتنے بھی دادے تھے دادہ پر دادہ اس کے باپ اس کے باپ وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ تھے یہ صرف میری کو عقیدت غلوبی عقیدت میں ہی کہ میرے امام آپ بڑے تھے بلکہ علاقے کے لوگ گواہ ہیں ان سے سن سن کر ہم نے یہ بات دیں گے آپ کو بھی ماشاءاللہ دو چار پوچھنے تو آپ کی مسلمانوں کی تھی یقیناً کئی اولیاء اللہ بھی ہوں گے لیکن فاروق اعظم ان کے باپ تو کافر تھے کفر پر مرے ان کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی سیدنا عثمان کے والد کافر تھے کفر پر رہے والدہ بھی مسلمان نہیں ہوئی سیدنا علی کے والد کافر تھے کفر پر رہے والدہ البتہ مسلمان ہوئی صدیق اکبر کی والدہ مسلمان ہو گئی تھی باپ بہت آخر میں مسلمان ہوئے اس کے علاوہ بے شمار صحابہ اکرام خاندانی کافر تھے کیا وجہ ہے اسی نبی کا کلمہ انہوں نے پڑھا اور آج ڈیڑھ ہزار سال کے بعد بھی وہ زندہ ہیں اسی نبی کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہم ایسے ایک سے دوسرا کوئی نہیں جانتا اسی اللہ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے تھے اسی موقع پھنگے کام ہو جاتے تھے اور ہم بارہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہمارے کام نہیں ہوتے نظر آتے اس لیے کہ ہمیں اسلام کی حقیقت ہی نہیں بتائی گئی کہ ایک سچا مسلمان کون ہوتا ہے جس کا اپنے رب کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے جس کی ذمہ داری تھی ہمیں یہ بات سمجھانے کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کیا اس نے ہمیں تو فروعی مسائل میں الجا دیا اور ہم نے غلو ویعقیدت میں کہ ہمارے حضرت صاحب نے یہ بات کہی ہے قرآن غلط ہو جاتا ہے گوارہ ہے رسول اللہ کا فرمان غلط ہوتا ہے گوارہ ہے ہمارے حضرت صاحب کی بات غلط نہ ہو ہماری یہ سوچ بنا دی گئی ہے حالانکہ اصول کیا ہے حضرت امام مالک نے حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحم اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر ایک بات کہی تو سن لے اور یاد رکھیں فرمایا تھا کہ ہر شخص کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے رد بھی ہو سکتی ہے اللہ صاحب حضر قبر اس قبر والی شخصیت کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا بڑے سے بڑے فقی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے مفسر کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے محدث کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے اپنے باپ دادوں کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے حکام کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اس سے کوئی کفر لازم نہیں آتا لیکن نبی کی بات کو جان بیوت کر چھوڑیں گے تو اسلام کے ساتھ کوئی طالق باقی نہیں رہے گا حجت ذات صرف محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حجت بات بھی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کوئی شخص نہ اپنی ذات میں حجت ہے نہ اس کی بات حجت ہے جب تک اس کی بات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ساتھ ٹیلی نہیں کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و بارک سے یہ لفظ سننے کے بعد یہ باتیں سننے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا جب مطمئن نظر اور اور نہ بچھو نہ بنا لیا تو پھر وہ میار مطلوب کے مسلمان بن گئے زلحاج ان کی زندگی میں میں آئے ہماری زندگی میں میں آئے وہ تو بالکل اوائل عمر میں مسلمان ہونے والے انہوں میں سے کم تھے صدیق کی اکبر تو بالکل کموں بیش چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کلمہ پڑا ان کی عمر بھی تقریمہ ترے سر سال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چالیس برس کے بعد اور تئیس سالہ دور نبوت ہے بس اس کے لگ بھاگی صدیق کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی زندگی ملی ہے بات ٹھیک ہے راؤن میں لیکن دنیا میں کون انسان ہے نبیوں کے بعد جو صدیق اکبر کا مقابلہ کر سکے جس کو اسلامی زندگی صرف تئیس برس ملے اور وہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کا سردار بن گیا انہی مجالس کے اندر میں آپ کو ایک بہت بڑی ولی اللہ کی بات سنا چکا ہوں یاد ہے سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کون امام ربانی کتب یزدانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے پاکستان میں کس نام سے لوگ یاد کرتے ہیں گیاروی والے بھی یہ دیکھیں خوب یاد ہے ہمارے علاقے میں میری بچپن کی باتیں ان کو بڑا جوان بھی کہتے ہیں بڑے جوان گیاروی والا بھی اور بڑے جوان بھی جاہل ہورتے ہیں اگر ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے ان کے آنکھوں کے سامنے کہ مثلا بچا گر گیا تو فورا ان کے زبان پر یا بڑے جوان میرے بچے کو بچانا یہ گیاروی والے بچے کو بچانا یہ تو باد مسلمہ ہے کہ گیاروی والے پیر ہیں یہ امام الناس کی بات کر رہا ہوں میں نہیں مانتا میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں بہت بڑے ولی میرے پاس ایک کتاب ہے اس کا نام ہے توقعات الحنابلہ یہ حملی مذہب تھے امام احمد بن حمل کے مذہب پر تھے تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے تذکرہ پر لکھی کتاب توقعات الحنابلہ علامہ ابن رجب حملی نے لکھی اس کتاب میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شیخ عبدالقاز جیلانی رحمت اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ ان کی کرامات درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں تواتر کا مطلب یہ کہ کسی زمانے میں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا یہ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں اب بھی کہو گے کہ قاضی ان اس ولیوں کو نہیں مانتا سن لو گوار انا خدا کا سامنے یہ سارے اولیاء اللہ ہمارے مقتداء ہیں ہمارے پیشوا ہیں ہمارے رہنما ہیں ان کی قدموں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں ان کی جوتیوں کا نیچے لگی ہوئی مٹی ہمارے لئے سنمائے بصیرت ہے یہ ہمارے پیشوا ہیں لیکن حاجت روائن میں سے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی حاجت روائنی بن سکتا میں اگر ان کی ولایت کا قائل ہوں الحمدللہ میں شرع صدر ہے میں سارے بزرگوں کی ولایت کا قائل ہوں لیکن جو صحیح بزرگ ہیں کسی ٹھک کو مرنے کے بعد قبر بنا کر اونچی سے قبر بنا کر اوپر چادریں شڑا دی جائیں اور اوپر گمت بنا دیا جائیں اور کہیں کہ یہ علی اللہ میں نہیں مانتا میری گردن کار دی جائے میں نہیں مانوں گا لیکن جو ولی اللہ ہیں ان سب کو مانتا شیخ عبد قاضی لانی کا تذکرہ میں نے کیوں چھیڑا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مجھے پتا چلے بہر سے سننا کہ کسی راستے پر حضرت معاویہ نے گزرنا ہے حضرت معاویہ پہلی صدی میں گزرے ہیں سن ساٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا شیخ عبد قاضی لانی چھ سو سال بعد میں آئے چھٹی صدی کے بزرگ ہیں لیکن ان کہتے ہیں بلفرض اگر آج حضرت معاویہ اس دنیا میں موجود ہوں اور مجھے یہ بتا چلے کہ کسی سڑک پر انہوں نے گزرنا ہے اور پیدل گزرنا نہیں گھوڑے پر گزرنا ہے اور گھوڑے کو دڑاتے ہوں گزرنا ہے میں اس سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤں اور حضرت معاویہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار اڑ کر میرے جسم پر پڑ جائیں میں سمجھوں گا کہ اللہ نے جہنم کی آگ مجھ پر حرام کر دی ہے یہ عدم سا صحابہ کا لیکن ولی لا ولی میں شناسد یہ تو ان اللہ کے پاک بندوں سے پوچھیں کہ صحابہ کیا تھے جس کا ذہن بھی ناپاک ہو جس کی زبان بھی ناپاک ہو جس کا ظاہر باطن ناپاک ہو وہ کیا جانے کے رسول اللہ کا صحابہ کیا تھے تو سیدرہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بڑا تھوڑا عرصہ ملا ان کے والد اوائل عمر میں بڑے سخت مخالف تھے قریش کے لیڈر تھے والدہ بھی مخالف تھیں ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے لیکن پھر اس کے بعد ایسے سچے مسلمان ہوئے کہ غزوہ ہونین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرداری اور چوکیگاداری کرتے ایک آنکھ شہید ہوئی اور ایک دوسرے غزوہ کے اندر دوسری آنکھ شہید ہوئی یہاں ایک چلتے بات ارز کر دوں آپ حضرات میں جو پڑے لکھے ہیں صاحب مطالعہ ان کے اصلاح کے لیے آپ کو کتابوں میں لکھا نظر آئے گا کہ ابو سفیان نے فلان جگہ مخالفت کی فلان جگہ کی فلان جگہ کی لیکن یہ کوئی نہیں بتایا گا وہ بددیانت گئے یہ کون سا ابو سفیان تھا ہمارے ذہنہ میں ابو سفیان ایک ہے جو حضر محاویہ کا والد ہے جبکہ حقائق ایک سے برعکس ہیں وہ جو شدید مخالف دن رات حضور کی مخالفت پر کمر بستا رہا وہ رسول اللہ کا تایہ زاد بھائی ابو سفیان مغیرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ کے تایہ سب سے بڑے عبد المطلب کے بیٹے حارس حارس کے بیٹے تھے ابو سفیان مغیرہ نام تھا ابو سفیان کونیت تھی بیس سال تک حضور کی شدید مخالفت میں یہ رہے زبردہ شائر تھے اپنی شائری سے بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتے تھے ان کی ایک ٹیم تھی اس ٹیم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی مسلمان ہوئے اور مہرخین لیں گے وحاسنا اسلام ہو پھر بہترین مسلمان ثابت ہوئے انشاری کا کلام بعد مہرخین نے لکھا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو مضمت میں جو کچھ لکھا کرتا ہے بعد میں تاریخ میں بھی لکھا انہوں نے وہ جو شدید مخالفت کی بات آتی ہے وہ ابو صفیان مغیرہ ہیں وہ حاسمی ہیں یہ بن امیہ میں سے وہ حاسمی کی غلطی بن امیہ کے ذمہ لگا دی اس لیے کہ ان کا والی وارث کوئی نہیں مسئیبت یہ ہے ہمارے عوام الناس ان کو متعلقہ ٹائم نہیں ملتا کروباری ذہن ہے کروباری سوچ ہے صبح ہوتی ہے تو اسی میں لگے رہتے ہیں شام ہو جاتی ہے پھر اگلے دن کا پھر اور تدویر ہمارے سامنے کسی خائن نے کسی بددیانیت نے آ کر جو جھوٹی بات کہ دی ہم نے آمن ناوہ سلم نہ کہے کہ قبول کر لیا نہ ہمارے پاس کتابیں ہیں نہ ہمیں کتابوں کی سکتہ رسائی ہے نہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذوق ہے کہ کتابوں کو متعلق کر کے سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکیں بات ارز کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام اکثر خاندانی کافر تھے اکثر لیکن میں اور آپ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے قریب قریب بھی بھٹک سکیں جس شخص نے حالت ایمان میں ایک پل کے لیے محمد مصطفیٰ اسم کے چہرے آنور کو دیکھا اور پھر اس کے بعد زندگی بھار نہیں دیکھا اسی ایمان پر قائم رہا اور فوت ہو گیا وہ صحابی ہے وہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہے اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں کے بارے میں عمومی انشاءت فرمایا اللہ اللہ یعنی اتق اللہ اتق اللہ اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں لا تتقضوہم غرضا منبادی میرے بعد ان کو برا بھلا نہ کہنا توہمات اور الزامات کا نشانہ نہ بنانا فمن احبہم فبحبی احبہم جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا سمجھو کہ اس کو مجھ سے پیار ہے اس لئے میرے ساتھی بھی اچھے لگتے ہیں ومن ابغزہم اور جو ان سے بغز رکھے گا فببغزی ابغزہم تو اس بدنصیب کو مجھ سے دشمنی ہے بغز ہے اس لئے میرے ساتھی بچے نہیں لگتے تو صحابہ اکرام نے حضور کی زبان مبارک سے سنا کہ ان ایام کا کوئی عمل کوئی بھی عمل پورے سال کے تمام عامال سے بڑھ کر ہے صحابہ نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور ساری دنیا کے سردار بن گئے یہ دن آ رہے ہیں خوش قسمتی سے چار دن پہلے آپ کو اطلاع مر رہی ہے دوسری حدیث بھی ساتھ سن لیجئے حضرت ابو ریرہ راوی ہیں عبادت کے لئے ان دس عشرہ ذلہجہ سے بڑھ کر سارے سال کے کوئی دن بھی نہیں ان میں سے ہر دن کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْحَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور ہر رات کا قیام اس مراد یہ نہیں کہ ساری رات آپ جاگتا رہے ہیں اور ساری رات نفل پڑتے ہیں اپنے جسم کو کچھ آرام دیں جسم کا حق ہے جو اللہ کی توفیق شامل حال آپ کریتی ہے اس کے اندر رات کو اٹھ کر اللہ کے ساتھ باتیں کریں سمجھتا ہے نہیں اللہ سے باتیں کریں جو نفل اللہ کی توفیق سے آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد سائل بن کر اس کے درازے پر اس سے باتیں کریں یہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے باتیں کس انداز سے کی ہیں یہ آپ جانتے ہیں اللہ توفیق دے سب کو اللہ سے باتیں کریں تو پھر اللہ کے نمی فرمایا کہ یہ ایک رات لیلت القدر کی عباد کے برابط ہے اور اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ابو قطدہ ایک صحابی ہیں راوی ان کا حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سیام و یوم عرافتہ گیاریویں بارویں تیرمیں چودمیں پندرمیں سوالمیں سترمیں اٹھارمیں نہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یکم ذلحج سے لے کر آٹھ ذلحج تک تو ہر روزہ ایک سال کے روزے کے برابر لیکن نومی ذلحج کا روزہ حضور نے فرما یوم عرافتہ احتسبو علاللہ ان یکفر السنطلتی قبلہو وسنطلتی بادہو میں اللہ کی رحمت سمید رکھتا ہوں کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا شکل بن جائے گا یار ہم سارا سال صبح شام کھاتے رہتے ہیں ان ایام کے اندر تھوڑی سے ہم نے اپنی قبر کالی قبر کو روشن کرنے کے لیے وہ لمبی لا متناہی زندگی جس کو آرام دے بنانے کے لیے چند دن ہم نے تھوڑی تکلیف اٹھا بھی دلیت کیا ہے خدا توفیق دے آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو توفیق دے یہ ٹائم آنے والا ہے دو چار دن کے بعد ان آج نو دنوں کو زائے نہ کریں اور دسویں دن وہ تو ہے عید کا اور اس دن جو عمل آپ کریں گے اللہ کی توفیق سے اس کا عجر کتنا ہے وہ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ جمعہ میں آپ حضرات ساتھ گفتگو کریں گے کیونکہ یہ حضر اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے دنبا اگر کسی نے قربانی کرنا ہے کوئی گن سکتا ہے بات اخلاص کی ہے نوائش کی نہیں آج یہ اخبار میں پڑھ رہے تھے کہ لوگوں نے ہندووں کے مندروں کے ناموں پر ہندووں کے فلموں کے ناموں پر قربانی کے جانوروں کا نام رکھ رکھے ہیں اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے اس پر خوبصورت کپڑے ڈال کر پھول رنگین کر کر گلی محلوں کے اندرے پھیریں گے نمائش کریں گے جس انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کرنا ہوتا ہے میرے دوستو وہ تو کہتے ہیں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اللہ سے دعا کریں کہ ہماری ان خامیوں کے اللہ اصلاح کر دے ہمارے نیتوں کو پروردگار درست فرما دے اور یہ جو سوچ بنی ہے آج میں نے پڑھی میں تو حیران رہ گیا کہ ہندووں کے مندروں کے نام پر قربانی کے جانوروں اور پکڑوں کے نام رکھے گئے کسی نے ہندووں کے فلموں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ابلیس ابھی زندہ ہے وہ اگر قربانی کرنے پر ناراض ہوتا ہے تو قربانی کرنے سے پہلے پہلے اس سنسنبان کی سوچ وہ خراب کر ایک اس کا بیڑا غر کر دیا اس نے تو جنت سے نکل قسم کھائی تھی فبعز جاتے کہ یا اللہ تیری عزت اور بڑائی کے قسم کھا کر کہتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَائِنِ ان آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا إِلَّا عَبَادَكَ الْمُخْلِسِينَ تیرے مخلص بندے تو شاید بچ جائیں بچ جائیں واقعی سب کو میں اپنا ساتھی بنا لوں گا نماز پڑھتے ہیں تو وصف سے لے کر آ جاتا ہے زکاة دیتے ہیں دیکھو اور خرابی پیدا کر دیتا ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں دیکھو کچھ اور خرابی پیدا کر دیتا ہے قربانی میں خرابی پیدا کر دیتا ہے پل پل ہر انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے دکھلاوہ نہ ہو جائے میری نیت میں فطور نہ پیدا ہو جائے میری ساری محنت برباد نہ ہو جائے میرے دوستو مسئلہ آپ نے سنا ہے گریلی خواتین نے نہیں سنا آپ کے بچوں نے نہیں سنا یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ گھروں میں جا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں نہ پرواہ کریں کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے کمائی آپ کی ہے وہ برباد چلی جائے خسرت دنیا والآخران نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کر ہے نہ ادھر کر ہے نیتوں کو درست کیجئے انمال آمال و بنیات آمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں کی درست کی پر ہے یہ جو خرابی پیدا ہو چکی ہے جس کی نشاندہی میں نے کی ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں محاصرے کے اندر کیا کیا خرابی ہیں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھرانوں کو محفوظ فرمائے یہ ہر سال لید الازحار قربانی کا حکام ایک چھوٹا سا پمپلٹ میں نے لکھا ہے یہ باہر سے لے لیں لیکن اس کو صرف ردی مضافہ کے لیے نہ بنائیں اب خود پڑھ کر دوسرے تک پہنچائیں تاکہ دوسرے کا بھلا بھی ہو جائے دوسرے سے تیسرے تک پہنچائیں تاکہ اس کو مسائل معلوم ہو جائیں اور اس کو غور سے پڑھیں کتاب ہے مظلوم صحابہ کی داستانیں ہمارے پاکستان کے ایک عالم گزرے ہیں مولانا نور علسان شاہ صاحب بخاری ملتان میں اللہ نے ساری زندگی ان کو صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے توفیق بخشی تھی بڑی خوبصورت کتابیں ان لکھی ہیں یہ کتاب بھی بڑے عرصے کے بعد اب یہ حال میں ہی سامنے آئی ہے ان کے وفات کے ساتھ ہی یہ کتاب چپنا بند ہو گئی تھی یا ناپید ہو گئی تھی ان کے اولاد میں سے شاید کوئی نہیں ہوگا کسی خوشنصیب انسان نے اس کو چھاپ دیا ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کے خاطر اسلام کے خاطر کیا کیا مسائل برداشت قربانی ہیں دیں آپ حضرات کے مطالعہ کریں لڑکی کو طلاق ہو جائے تو لڑکے کی طرف سے جو زیور یا سونا وغیرہ لڑکی کو دیا جاتا ہے وہ طلاق کے وقت لڑکی کے پاس ہی رہے گا یا لڑکے والے واپس لے لیں گے اس میں وضاحت ہے تھوڑی سی اگر اس زیور کو مہر میں لکھا گیا ہے تو لڑکی ہی کی ملکیت ہے یا یہ کہ لکھ کر اس نے دے دیا کہ آپ کے لئے گفت ہے میری طرف سے زیور مہر میں نہیں ہے لیکن اس نے اس کے ملکیت میں دے دیا ہے نیتاں تو اس ہی کا رہے گا اس کو واپس نہ لیا جائے ہاں البتہ ایسا نہیں ہے تو واپس لے سکتا ہے